موسیقی مادہ منی کو گارہ کرنے کے لئے جس کی مادہ منی بہت کم ہو چکی ہو اور جس کی ٹائمنگ بہت کم ہو اور جس کے سپورم جو ہیں وہ کم ہو مادہ منویا میں اس کے لئے یہ سپورم جو ہے سپورم کو بڑھائے گی مادہ منی کو جو ہے اس کی تعداد کو بھی بڑھائے گی اور یہ طاقت پیدا کرے گی جس میں بہت زیادہ نفس میں کمزوری ہو گئی ہو اس کے لئے بہت زبردست چیز ہے مادہ منی جو ہے وہ بہت زیادہ گاری ہوگی اور ٹائمنگ جو ہے وہ انشاءاللہ امپریمٹ ہوگی بہت زبردست ٹائمنگ ہوگی اس کے لئے یہ کچھ اعضاء ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ ہیں سنگارہ ٹھیک ہے یہ ہیں گلاب کے پھول یہ سفید موسلی ہے یہ جو ہے سفید موسلی ہے یہ سیاہ موسلی ہے ٹھیک ہے بھائی یہ جو ہے عاملہ ہے یہ گوند کی کر ہے یہ جو یہ چیز دیکھیں یہ گوند کتیرہ ہے یہ تخمے ریٹھا ہے یہ موچرس ہے اور اس میں جو ہے سرس کے بیج ہیں یہ ریٹھا تخمے ریٹھا ہے اس کو بولتے ہیں جی اور یہ تخمے کونج ہے اور یہ سالب دانہ ہے اور یہ بھانگ گئے ٹھیک ہے جی اور یہ کچور ہے ٹھیک ہے میرے بھائی یہ جو نسکہ ہے اس کو آپ نے اگر خود بنانا ہے تو کوئی اچھے سے حکیم کے پاس ان اس کا لے کر جائیں گے اس کی جو ہے تداد آپ نے لینی ہے ساتھ ساتھ معاشر لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کو خود جو ہے نہیں اس کو گرینڈ نہیں کرنا گرینڈ کریں گے تو اس کی جو تاثیر ہے وہ ختم ہو جائے گی جو اس نے کام کرنا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مطلب بھی پورا ہو جیسے مادہ منی بھی گاری ہو ٹائمنگ بھی پوری ہو اور سپورم بھی ہو اور جو مردانہ کمزوری ہو وہ دور ہو جائے اور نفس میں جو ہے ٹائٹنس آ جائے نفس بہت ٹائٹ ہو جائے تو سختی کے لیے اس جو سب میڈیسن کو جو سب دعائیوں کو لے کر میرے بھائی اس کو گرینڈ کرنا ہے گرینڈ نہیں کرنا گرینڈ سے یہ ہوگا کہ اس کے تاثیر ختم ہو جائے گی ان سب کو پیسنا ہے سب کو خود جب پیسیں گے تو یہ بہت بریک اور کم سے کم اس کو یہ دیکھ لیں کہ آپ کا جو ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے وہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ کم سے کم ستارہ گھنٹے جو ہونا چاہیے اس کو پیسنے کا عمل ہونا چاہیے چلو آپ جیسے ہو سکتا ہے کہ دو دو گھنٹے لگائیں روز کے پیسنا شروع کر دیں تو آپ کا جو ہے ٹائم جیسے دو دو گھنٹے ڈیلی دیں گے تو یہ پیس رہیں گے اس کو اچھے طرح دھام کر رکھ دیں گے دوسرے دن پیس تیسرے دن اس طریقے سے اس کو اچھے طرح پیسنا پڑے گا جب تک مکمل پیس جائے گا تو اس کا جو ہے طریقہ استعمال یہ ہوگا میرے بھائی کہ یہ ایک چمج صبح ایک چمج شام دودھ کے ساتھ کھانا ہے جن کی مادہ منویہ جو ہے کم ہوگی ہے ان کو دودھ کے ساتھ کھائیں گے اور جن کو اطلاعہ کا مطلب ہے کترے آتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ دعائی میڈیسن یہ جو ہے روٹی کے بعد کھانا کھانا کھانے کے بعد کھانا ہے اور کھانے کا استعمال جو ہے وہ انہوں کے پانی کے ساتھ لینا ہے جن کو یہ گرمی کا مسئلہ ہوگا ساتھ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زبردست چیزیں ہیں بہت اچھا صفوف ہے اور ہم نے یہ ازمایا ہوا ہے کافی لوگوں نے یہ استعمال کیا ہے اور اس کے بہت فیدے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرلوں کیونکہ اس جیسے فارمولے اس جیسی دعائیوں جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں جو استعمال میں لائی جاتی ہیں یہ وہاں دے جاتی ہے کہ جہاں انسان بلکل جیسے کمزور ہاتھ تک ہو چکا ہو اور منی جو ہے بلکل پتلی ہو چکی ہو اور پدیش منی کی بہت کم ہو چکی ہو تو یہ منی کی پدیش کو بھی بڑھائے گی ٹیمے کو بھی بڑھائے گی اور صحیح طریقے سے ٹائٹ ہوگا اور نفس اور آپ لوگوں کو جو یہ ایک دفعہ فوف جو ہے وہ کم سے کم جو ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف اگر ایک مہینہ بھی یوز کریں گے ان کو اگر کوئی مادہ منویہ جس کی بہت پتلی ہے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کا جب ایک مہینہ وہ یوز کریں گے مادہ منویہ ان کی گاری ہو جائے گی گوند کی تنہ ہو جائے گی اور بالکل ٹائٹ ہو جائے گی اور نفس میں سختی پان ٹائٹ ہوگا اور سائٹ ٹائمک لگے گی اور جو لوگ بے اولاد ہیں انشاءاللہ یہ صفوق کھانے سے انشاءاللہ وہ لوگ صاحب اولاد ہوں گے کیونکہ مادہ منویہ بھی بڑھے گی سپورم بھی بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اور ایک ریکویسٹ کرتا ہوں میرے بھائی جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جن لوگ بھائیوں نے لائک بھی کیا کریں میری ویڈیو اور شیئر بھی کیا کریں اپنے دوستوں تک پچھایا کریں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ